اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اس میں موجود نہیں رہی تو پھر اچانک بارش ہوتی ہے اور وہی زمین جو ہے جاندار درست اور پودے اور فرد دکار دیتی ہے اور کئی ایسا بھی ہے کہ جاندار ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاں مردہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات پر مکمل غالب ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ نشانیاں دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ وہی اللہ جللہ شاہد رہو وحد عبو اللہ شریک ہے اسی کا حکم جاری اور ساری ہے وہ جس طرح سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر بزرتا اور یہ نشانی دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھو کہ بے جان میں سے جاندار دکار دیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو پیدا کر دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم پر غالب ہے اور یہ اسی کی شان ہے کہ وہ یہ قلب دے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نشانیاں جو اپنی دی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے ایمان بالغیب کی حقیقت ورنہ نشانیاں جتنی بتا دی گئی ہیں اس میں تو صرف زیارت باقی رہ جاتی ہے باقی تو سارا کچھ ہی بندہ جان دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یا الہامی کتابوں میں اپنی جو نشانیاں بیان کی ہیں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اندہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کی اتیار میں کیا ہے ہر بندہ یہ جانتا ہے اب رہ صرف زیارت جاتی ہے ورنہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ زمین کا نظام یہ زندگی کا نظام ستاروں کا نظام کائنات کا نظام یہ تمام جو سلسلہ زندگی جا رہا ہے یہ اس کا خالق و مالک اللہ جلدہ شاہد اور جس طرح حضرت عادم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو فرمائے اتنی جائل انفر لرد خلیفہ میں اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں تو جس پر شیطان جو ہے وہ اترا گیا غصے میں آ گیا تکبر کرنے لگا اب آبستقبار وقام انہوں نے کاملی تو انسان کو بتانا یہ مقصد تھا کہ جنت تیرا گھر ہے اور اسی جگہ تو نے لوٹ کے آنا ہے لیکن آزمایہ ضرور تجھے جائے گا کہ جنت کے تو قابل بھی ہے یا نہیں انسان کو مکمل اختیار دے دیا گیا رسولوں کے ذریعے رسالت کیا ہے رسولوں کو منا کر اپنا نمائندہ بھیجا گیا اعکامات دے کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس کے بندے کا رشتہ جو ہے وہ قائم کر دے اور اللہ تعالیٰ کے اعکامات جو ہیں وہ مصنوع تک پہنچا دے تاکہ ان احکامات کی روشنی میں پرکھا جا سکے کہ اصل آدمی کون ہے اور نقل کون ہے یعنی تعبیدار کون ہے اور نافرمان کون ہے اگر سب کو وہاں جن دنیا میں بھیجائی نہ جاتا زمین پر اور سب کو جنت میں ہی رکھا جاتا تو اس بات کی کبھی پرکھ نہ ہو سکتی کہ ان میں صرف تعبیدار کون ہے اور نافرمان کون ہے لہذا انسان کو اس طرف رگایا گیا کہ وہ ثابت کریں کہ وہ جنت کے قابل بھی ہے یا نہیں تو جنہوں نے انبیاء کرام کے اعکامات کو تصدیم دیا وہ اہل جنت میں سے ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط کیا کفر کیا اور اس کے رسولوں کے اعکامات کی پاسداری نہ کی وہ اہل جنت بات واضح ہو گی اب صورت حال یہ ہے کہ وہ اعکامات کیا ہیں ان اعکامات پر کئی قوموں کو عذاب بھی آیا سب سے پہلے توحید ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اس بات پر ایمان اکمہ کہ وہی تقدیر کا مالک ہے وہی اس کائنات کا مالک ہے اسے لا تا خدو صدت و بلالوں اسے ننگوگ ہاتی ہے اور اسے نمید ہاتی ہے نہ اس کے لیے موت ہے نہ اس کے اخیارات پر کسی قسم کی کوئی گمین ہے اور یہ بتانا بھی مقصود کہ سب عبادت اسی کے لیے اور یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ لہو معاف سماوات و معاف نارد کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے جو زمین و آسمان کے اندر میں شک یہ توحید پہلا سبب کا اب توحید کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے رسالت اور قطب بیجی انبیاء کرام کو یہ بڑی پاکیزہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا آلن ارواح میں اور ان پر اپنا اقرام فرمایا اور انہیں منصب نبوت سے سربراز کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اہد بھی لیا اور پھر ان کو اپنے اپنے وقت پر کیونکہ ایڈمنسٹریشن انتظامات جو اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ کوئی انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا انسان نے یہ ساری چیزیں جو زندگی وہ نظام کرنا چاہتا ہے خدرت سے آس آپ دیکھیں ایک درخت ہے آپ ایک بیج لگاتے ہیں پھر وہ تھوڑی سی کونکن ابرتی ہے پھر وہ اپنے عمر کے ساتھ بڑی ہوتی ہے پھر وہ درخت بلوغر کو پہنٹا ہے اور پھر اس پر اپنے بوسم کے اعتبار سے مور لگ جاتا ہے اور پھر اس میں پھول آ جاتے ہیں پھر وہ ایک فل بننا شروع ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے موسم کے حساب سے ہوائے بیٹا ہے جو اس فل کو پتار کر انسان کے لئے ایک بڑا خورت جو ہے وہ سوئید دش تیار کر کے انسان کے سب در سرحان کسی طریقے سے انسان کی پیدا ہوتا ہے تو وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ماں باپ اس کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے نگے باپ اس کی پرورش کا ذمہ دیا جاتا ہے پھر جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس اعتبار سے اس کی تربیت ہوتی ہے حتی کہ پھر وہ آکے ایک بڑا تعریف یافت دو جوان بن جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں خیر کر دی ہے ایک چاند ہے پہلے دن کا چاند بلکل ایک خوش تہنی کی طرح ہوتا ہے پتلا سا کمان کی طرح پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ چاند مکمل ہو جاتا ہے پھر وہ چودوی کا چاند یعنی بدر بن جاتا ہے بدر چودوی کے چاند کو کہتے یہ اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے نظام ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عبد بندوں کی تربیت کی آدم علیہ السلام سے تربیت شروع ہوئی وہ تربیت کیا تھی اس تنجہ اس طرح کرنا ہے نہانا اس طرح ہے اللہ کو ایک ماننا ہے یہ اراد ہیں یہ کرنے ہیں زمین میں یہ پھل کھانے والے ہیں یہ پھل زہریلے ہیں یہ ساری چیزیں جو آج ہم تک پہنچی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے اپنے انبیاء کے ذریعے ہم پر مکمل تعلیم جو ہے آپ طبی نبی پڑھ لیں بہت سن جڑی خوریاں آپ کو اپنی احادیث مبارکہ میں مل جائیں گی خجور کے کیا علاج آئے سرکے کا کیا علاج آئے شہد کو استعمال کر جہاں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ عبادات کا جس غریبوں کے لیے دیا وہاں جڑی بودیوں تک کی چیز جو ہے وہ بلکہ طبی نبی آپ لیکھیں تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ علاج کے لئے بھی صحابہ کرام آتے رہے اور احادیث میں ہے غبور ان کے لئے دوائی تیار بھی کروایا کر جائیں طبی نبی پر تو رات برمایا اور پھر انسانوں کی تربیت کے لئے انہیں بھیج اور اس کے ساتھ ساتھ راستے بھی سب جانئے ان کے نبسانات عمل نہ کرنے کے نبسانات سے بھی آگا کیا اور یہ بھی سب جانئے دیا کہ شیطان تمہارا کھرہ ہوا دشمن ہے لیکن انسان نے ہمیشہ اپنی فطری سرکشی کا مظاہرہ دیا بد اخلاقی کو شعار بنایا بطوں کی پوجہ شروع کر دی اپنے ہاتھ سے بط بنانے اور اڑ کے آگے سر چکانا شروع کر دی